ایکسٹرنل اور انٹرنل فرٹلائزیشن پس دو کانٹینٹس ایکسٹرنل فرٹلائزیشن انٹرنل فرٹلائزیشن سپر میٹو فور نمبر آف گیمیٹ پروڈیوزڈ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو فرٹلائزیشن ہے سیکشوری پروڈکشن کے اندر اس کی ڈیفنیشن میں یہ ہے کہ سیکشوری پروڈکشن ہے ایک ایسا میٹھل جس میں فرٹلائزیشن ہوتی ہے اب فرٹلائزیشن کی دو ٹائپس ہیں انٹرنل فرٹلائزیشن اور ایکسٹرنل فرٹلائزیشن ایکسٹرنل مین آؤٹسائیڈ دا بارڈی آف اینیمل تو یہ دیفنیشن بھی ہمارے پاس یہی ہے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن is a type of فرٹلائزیشن in which fusion of گیمیٹس take place آؤٹسائیڈ دا بارڈی آف اینیمل کہ اینیمل کی بارڈی سے باہر کہتا ہے کہ fusion آف گیمیٹس ہوتی ہے اب عام طور پر جو fusion آف گیمیٹس یہ water میں ہوتی ہے تو اس لیے ہم کہا سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فرٹلائزیشن میں جو میڈیم ہے that is the water ایکسٹرنل فرٹلائزیشن میں عام طور پر جو ایکس اور سپرمز ہیں میل اور فیمیل ایک دوسرے قریب آتے ہیں میل ایکس جو ہے وہ ریلیز کرے گی فیمیل جو ہے وہ ایکس وارٹر کے اندر ریلیز کرے گی اپنے اور اس کے بعد میل اپنے سپرمز کیا کرے گا سپری کرے گا تو اس طرح سے عام طور پر جو ایکس ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں ریلیز کر دی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں broadcast spawning broadcast spawning mean the eggs are released at once ایک ہی دفعہ میں ایکس جو ہوتے ہیں وہ فیمیل ریلیز کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو میل ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی آ کر فرٹلائزیشن اس کو سپرم ریلیز کرے گا وہ سپرمز وارٹر کے اندر فلوٹ کرتے ہو جا کر ایک کے ساتھ مرچ ہو جائیں گے اور فرٹلائزیشن ہو جائیں گے آپ چونکہ فرٹلائزیشن آؤٹس آدھا بیڈی آف اینیمل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرٹلائزیشن کے بعد جو ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہیں وہ بھی وارٹر میں ہی ہوں گے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن کی اگر ہم اگزامپلز دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے زیادہ جو اکیٹک آنیملز ہیں فیشز اور ایمفیبینز یہ دو ایک ایسے گروپس ہیں جس میں عام طور پر جو ہوتا ہے وہ جو فرٹلائزیشن ہے وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں ایمفیبینز میں اگر آپ جیسے رینی سیزر میں آپ دیکھیں گے عام طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ دو فراغز ہیں ایک فیمیل فراغ اور میل فراغ ایک دوسرے کے اوپر ہیں فیمیل کے اوپر ایک میل فراغ بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھلی یہ سلیہ ہوتا ہے کہ جب فیمیل ایگ ریلیز کرے گی تو میل بھی ساتھ ہے اپنے سپرم ریلیز کرے گا جس کی وجہ سے میکسیمم فرٹلائزیشن آف یا ایکسٹرنل فرٹلائزیشن پاسیبل ہوگی اچھا اسی طرح کیس ایک فیشز میں بھی ہے اب فیشز جو چونکہ وارٹر کے اندر رہتے ہیں وارٹر بارڈی بہت زیادہ ہوتی ہے بڑی وارٹر بارڈی ہے اس کے اندر ایگز جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ڈسپرس ہو جائیں گے تو سیسٹرم کو در طرح یہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایک فیش سپاننگ شروع کرتی ہے سپاننگ مطلب ایک ایگ لینگ شروع کرتی ہے تو وہ ریفرنٹ فیرو مونز ریلیز کرتی ہے وہ کیمیکل ریلیز کرتی ہے جس کے وجہ سے باقی فیشز بھی ایگ ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہیں اور فیشز کی ایگ ریلیز کرنے کے وجہ سے وہاں جو میل فیشز ہوتے ہیں وہ پھر اپنے سپرم ریلیز کرتے ہیں تو پھر وارٹر کے اندر ہی کیا ہوگا کہ ایگز اور سپرمز کی فرٹلائزیشن ہوگی جس سے آگے کیا ہوگا کہ دیویلپمنٹ پروسس وارٹر کے اندر ہی ایکسرنل فرٹلائزیشن جب وہ سٹارٹ ہو جائے گی انٹرنل فرٹلائزیشن مین فرٹلائزیشن پروسس ویدین دا بارڈی آف اینیملز یہ ایک ایسا میتھل ہے جس میں عام طور پر جو سپرمز ہیں اور پھر اس کے بعد فیمیل کے بارڈی کے اندر سپرمز اور ایگ آپس میں فیوز کرتے ہیں فرٹلائزیشن کرتے ہیں جس سے دیویلپمنٹ جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انٹرنل فرٹلائزیشن میں ہے جس پرمز دے انٹر 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 انٹو بارڈی آف فیمیل اور پھر وہاں کیا کرے گا ایگ جو ہے وہ سپرم ایگ کی جو ہے وہ فرٹلائزیشن کرے گا جس کے جس جب وہ آگے زائیگورٹ بنے گا دیویلپمنٹ پرس ینگ وان جا وہ پروڈیوس ہوگا اچھا اس میں جو ایمپورٹن ٹھنک یہ ہے کہ دیویلپمنٹ جو ہے وہ فرٹلائزیشن تو انٹرنل ہوتی ہے کچھ انیملز ہیں جس میں فرٹلائزیشن کے بعد جو ایگ ہے فرٹلائز ایگ جس کو زائیگورٹ کہتے ہیں وہ پھر بعد میں ریلیز کر دی جاتا اور دیویلپمنٹ ایکسٹرنل ہوتی ہے جبکہ کچھ انیملز کے اندر جو فرٹلائزیشن کے بعد جو ایگ ہے یا جس کو فرٹلائز ایگ یا زائیگورٹ کہتے ہیں وہ باڈی کے اندر ہی ریٹین کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دیویلپمنٹ بھی انٹرنل ہوتی ہے جیسے برڈز جتنے بھی ہیں اس میں فرٹلائزیشن تو انٹرنل ہے ریپٹائلز کے اندر برڈز کے اندر اور میملز کے اندر تینوں کے اندر انٹرنل فرٹلائزیشن ہے لیکن ریپٹائلز اور برڈز کیا کرتے ہیں اپنے ایگز کو لے کر دیتے ہیں چاندے ریپٹائلز ہیں جو ایگ لے نہیں کرتے باڈی کے اندر ہی اس کو رکھتے ہیں لیکن میملز جو ہیں موسٹ آثوار میملز کے اندر دیویلپمنٹ انٹرنل ہوتی ہے فرٹلائزیشن بھی انٹرنل ہے سپرمیٹو فور سم آف تی آرگ آنیملز آنیملز کے کچھ ہمارے پاس ایسے گروپس ہیں سپیشلی انسیکٹس کے اندر یا ان ورٹی بیٹس میں جس میں جو میل ہے وہ ایک ایک سپرم کار کے پروڈیوس نہیں کرتا ہے یعنی سنگل سنگل سپرم ریلیز نہیں کرتا بلکہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ ایگریگیٹ کرتے ہیں اور ایک بال کی شکل میں ٹین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس بال کے اوپر ایک پروٹیکٹیو کورنگ آ جاتی ہے سپرمز کا یہ جو بال ہے that is called سپرمیٹو فور اب اس کے بعد یہ بال آف سپرمز جو ہے اس کو یا تو میل جہاں وہ ڈپوزٹ کرے گا فیمل کے جنیٹیلیا کے اندر یا پھر کیا کرے گا کہ اس کو ریلیز کر دے گا اور فیمل اٹھا کر اس کو ریپروڈکٹیو ٹریک میں لے جائے گی اب سپرمیٹو فور کے اندر چونکہ بہت ساری سپرمز ہیں لہذا جن آنیمل کے اندر سپرمیٹو فور کی سٹریٹیجی موجود ہے اس میں جب ایک دفعہ وہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ سپرمز لانگ ٹائم کے لیے فیمل یوز کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو سپرمیٹو فور ہے اس کے اندر سپرم زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے سپرم کی لائف زیادہ ہوتی ہے جبکہ سپرمیٹو فور کے بغیر جو سپرم در اس کی شارٹ لائف سپین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ لانگ لائٹ ٹائم کے لیے اس کو اویلیبل ہوگا ہے فرٹلیزیشن کے لیے سپرمز کا جو لاؤس ہے وہ کم سے کم ہوگا منیمال لاؤس ہوگا سپرمز کا زیادہ طرف سپرمز ہوگا ان کو یوٹلائز کیا جائے گا نمبر آف گیمیٹس پروڈیوس اچھا انیملز کتنے زیادہ گیمیٹس پیدا کرتے ہیں سمپل سی بات اگر ہم لوجکلی دیکھیں ایکسٹرنل فرٹلیزیشن میں چونکہ گیمیٹس بارڈی سے باہر ریلیز کیا جاتے ہیں اس لیے چال سے یہ ہے کہ میکسیمم گیمیٹس جہاں وہ لاؤس ہو جائیں گے وہ پراپر آگے فرٹلیز نہیں ہو پائیں گے پراکے گے ڈیویلپمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے اس لیے جن اینیملز کے اندر ایکسٹرنل فرٹلیزیشن ہوتی ہے ان کے اندر ہیوز نمبر آف گیمیٹس پروڈیوس ہوتے ہیں جیسے ہم کچھ فیشز کے اندر دیکھیں ان کے اندر ایک فیش ایک سیزر میں جہاں وہ نائن ملین تھا جہاں وہ پروڈیوس کرتے ہیں جہاں وہ فیش پروڈیوس کر رہی ہے تو اگر ایک فیش سپوز اپنی لائف میں بھی نائن ملین ایک پروڈیوس کر رہی ہے تو یہاں ہیوز نمبر اب ہیوز نمبر آف گیمیٹس پروڈیوس ہوں گے ان کے اصاف ایکسٹرنل فرٹلیزیشن انٹرنل فرٹلیزیشن میں چونکہ گیمیٹس کے لاؤس ان کا چانس بہت کم ہوتا ہے اس لیے ریلیٹیوی کم نمبر آف جو ہے فیو نمبر آف گیمیٹس جو پروڈیوس ہوں گے انٹرنل فرٹلیزیشن